پریشان چڑیا کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی اس نے اپنا گونسلا ایک درخت کی گنی شاہوں کے درمیان بنا رکھا تھا اس کے ساتھ اس کے دو بچے اور ایک بڑی ماں بھی رہتی تھی اس نے رات دن ایک کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی ننی چڑیا دور دور سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لائے کرتی تھی چڑیا کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی وہ دن کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی اور رات کو اپنے پروں میں چھپا کر سویا کرتی اب بچے بھی کچھ بڑے ہو گئے اور اپنی زبان سے چون چون کرنے لگے جب چڑیا کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی تھی تو بچوں کے لیے بہت فکر ماند رہتی چڑیا کا یہ معمول تھا کہ صبح صویرے ہم دو سنا کرتی پھر دانے کی تلاش میں نکل جاتی اور جو کچھ مل جاتا لے آتی اس کے بعد وہ پھر جاتی ایک دن چڑیا صبح کو گھر سے نکلی اور رات تک واپس نہیں لوتی گھر میں سب پریشان ہونے لگے رات ہو گئی لیکن چڑیا کا نامو نشان تک نہ تھا اب تو بچے رونے لگے ادھر چڑیا جیسے ہی کھانے کی تلاش میں ایک گھر میں اتری ایک جال میں پنس گئی ایک بچے نے اسے جال سے نکال کر پنجرے میں بند کر دیا اور اس سے کھیلنے لگا جب شام ہوئی تو بچے نے چڑیا کو پنجرے سے باہر نکالا اور اس پر لال رنگ پھیرنے لگا جب چڑیا کا سارا جسم لال ہو گیا تو اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا چڑیا نے ازاد ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا لیکن اب تو رات ہو چکی تھی اس لیے اس نے رات ایک باغ میں گزاری اور صبح و صویرے گھر کی طرف چلی لیکن یہاں تو ماجرہ ہی کچھ اور تھا جب وہ اپنے گھر میں داہل ہوئی تو بچے اسے دیکھ کر درنے لگے چڑیا نے لاکھ سمجھانا چاہا کہ میں تمہاری ہی بیٹی ہوں اور بچوں تم لوگوں کی ہی ماں ہوں لیکن کسی نے ایک بھی نہ سنی اور پڑوس سے آئی ایک چڑیا نے دھکے دے کر باہر نکال دیا چڑیا زاروکتار رونے لگی چڑیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھوک سے مر جائیں اس لیے وہ بچوں کے درنے کے باوجود روزانہ ان کے لیے دانہ لا کر گھر میں رکھ جاتی ایک دن جب وہ جنگل کی طرف دانے کی تلاش میں جا رہی تھی تو اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی چڑیا کو دیکھ کر پری نے کہا بہن چڑیا تم بہت پریشان اور دکھی نظر آ رہی ہو چڑیا نے سارا ماجرہ سنایا قصہ سن کر پری نے کہا صبح کو اٹھ کر سورج کو اپنا حال بتانا وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا دوسرے دن جب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے ابرنے لگا تو چڑیا نے اسے اپنا حال سنایا چڑیا کا حال سن کر سورج کو بھی دکھ ہوا پھر اس نے چڑیا سے کہا کل آسمان پر بادل چھائیں گے اور بارش بھی ہوگی بارش کے بعد ایک خوبصورت کوسے کزا آسمان پر نمودار ہوگی تم صبح اٹھ کر شبنم سے گسل کرنا پھر بڑے درخت کی ایک انچی سی شاخ پر بیٹھ جانا جب میری پہلی کیرہ نکلے تو اس کی روشنی تمہارے جسم پر بھی پڑے گی پھر جب کوسے کزا کے رنگ غائب ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی تمہارا رنگ بھی غائب ہو جائے گا دوسرے دن چڑیا نے ایسا ہی کیا سب سے پہلے شبنم سے گسل کیا پھر ایک بڑے درخت کی ایک انچی شاخ پر جا بیٹھی تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی پھر کوسے کزا بھی نمودار ہوئی جب سورج نکلا تو اس کی روشنی اس پر بھی پڑنے لگی کچھ دیر کے بعد کوسے کزا کے رنگ آسمان سے غائب ہو گئے تو اس کے ساتھ چڑیا کا رنگ بھی غائب ہو گیا اور وہ پھر سے پہلے جیسی چڑیا ہو گئی یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور ایک دم اپنے گھر کی طرف اڑی بچے اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس سے چپک گئے ماں نے بچوں کو بہت پیار کیا اور پھر اپنا سارا حال بیان کیا سب بچے شرمندہ ہو گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے چڑیا نے سب کو معاف کر دیا اور پھر وہ پہلے کی طرح ہسی خوشی رہنے لگے